ایک مدودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مدودی سو یہودی مولویان دے پا رہی ہے اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھانا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پروپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہو چاہے عوام الناس ہو جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ مدان عمل میں اتر آتا ہوں کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے ارز کر دوں اس معاملے میں مجھے مولانا مدودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی روخ اختیار کیا اور صرف وہ روخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ علی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداد اختیار کر لیا ہے تو مولانا مدودی سے بھی اگر ہو گئی فرو گزاشت تو میں اسے فرو گزاشتی کا درجہ میں رکھتا یہ پیکنچوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت امرو کی اتنامی کتاب میں بلکل اسی کی ایک مثال موجود تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے ابھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا پانچ لاکھ درہم کا مال غنیمت حضرت عثمان نے وہ سارا کسارا اپنے صالح مروان ابن حکم کو بخش دیا بس یہ ارمان واقعہ آگئے حبا کر دی اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے حضرت عثمان نے خیانت کی وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا وہ واقعہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے ایک بٹا پانچ حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں یا اگر ایک بٹا پانچ حصہ ہی وہ آیا تھا چار بٹا پانچ حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا یہ ایک بٹا پانچ تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا پانچ لاکھ اگر ایک بٹا پانچ تھا تو گویا کہ پچیس لاکھ کی تھی وہ جس میں سے بیس لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا پانچ لاکھ آیا تو یہ بہتر مال کے بل کیے تھے یہ اپنے کسی رشتہ دار کو اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں آج بھی اس کے ساتھ جو ہے ترہ ترہ کی نسبتیں ہیں اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آگئے عام دنیا دار انسان ہیں کون زنورین خلیفہ سالس چوٹی کے صحابہ میں سے اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتاب ہیں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مالِ غنیمت آیا وہ مالِ غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں چیزوں کی صورت میں وہ کوئی لقت تو نہیں ہوتا تھا حضرت عثمان نے مجلس شورہ سے اجازت لے کر وہ سارا مال پانچ لاکھ میں خرید لیا پانچ لاکھ بیت المال میں داخل کر دیئے اپنی ذاتی جیب سے اس مال کو خرید لیا وہ بھی اجازت سے اصحاب شورہ کی اجازت سے کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے نقد میں پانچ لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دے تو میں لے لیتا ہوں پانچ لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے اب آپ جسے چائیں ہبا کریں کسی کو دے دیں کسی کو کوئی اٹران نہیں یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے کوئی تیڑ ہے کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمے جو اس ترجمے کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے ہیں تمہارے توبہ کرو اللہ کی جناب میں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں راہ حق سے ہٹ گئے ہیں تو وہ ترجمے تو انہوں نے بیان کر دیئے شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفی الدین کا بھی لیکن شاہ عبدالقادر کا ترجمہ بیان نہیں کر گئے تو یہ میرے نزدیک در حقیقت جو ہمارے بعض اکابر کو مولانا بدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ اکرام سے اور مدرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پر سامنے نہیں آئی تھی لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھاپ لیتے ہیں کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے تو اس قسم کا واقعہ یہ کہ خلافت و ملوکیہ تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمے کے اندر کہ سارے ترجمے دلائل کے اندر سابقہ جو ہے انہوں نے کوٹ کر دیئے لیکن یہ کہ شاہ عبدالقادر موزہ القرآن یوں سمجھئے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر پہلے تفسیری ہواشی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ان کا ترجمہ جو ہے یا اتفاقیہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوئس ہے اور وہی چیز ہے جو میرے ندیگ یہاں نہائیت تکلیف دے تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں اور خلافت و ملوکیت کے والے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھانا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پرپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہو چاہے عوام الناس ہو جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو سوال ہے علی بھائی آپ تو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی شہر آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامی ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل عدیس کے علماء کرام یہ علماء کرام ذرا میں غورت فقر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے عام آدمی تو پہلے یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وہ سوکارڈ وہابی ہیں وہ جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ علمی کتابی میرے بھائیو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ ہمارے پورا سب کانٹینٹ جو ہے اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا ویل کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی سان ہے آپ یہ پڑھیں تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے کبھی نہیں اور صرف قادیانیوں تک نہ رہیں بریلوی دیوبندی ایل ایدی شیعہ جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں ادر ویس ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے ہیں میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ختمہ ربوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھانا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پرپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہو چاہے عوام الناس ہو جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ مدان عمل میں اتر آتا ہوں کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے وہ انگلیش میں ایک معابرہ ہے forbidden fruits are always sweet منع کیے گئے جو پھال ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ انفیسائز کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اسے پڑھ کے دیکھیں جس طرح 11 سبتمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نبی اور وہ مسلمان جو پہلے کے بھی قرآن کھول کے پڑھتے نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لئے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کیوئی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لوجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو آپ کی سٹمپ والی ڈگری ہے اور ہمارے پاس نبیل اسلام کی ڈگری ہے سعی بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا تو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو خواہ تمہارے پاس درزن نامی کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو ذکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے پورا اس کا انیلیسز کر کے کوسشنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لیا ہے تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کی ہیں تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون تھی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمرا ہوگی اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں انہوں نے کہا نہیں تو پڑھی کیوں تو قرآن پڑھیا کیوں تو بخاری مسلم کیوں پڑھی انتہیں تو رفائی دین کریں گا میں پاہ میں پٹھا بھی لٹک جائیں تو رفائی دین نہیں چھٹیں گا کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے تو اس قسم کے لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں اب نہ نہ ہو تو پھر ایک پروپو گھنڈا کر دیا جاتا ہے آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں بس ایک بہان ہے محدودی صاحب کے اوپر اس طرح کے جو کلام لوگ کرتے ہیں ان لوگوں سے اگر کہیں نا کہ آپ یہ قرآن پہ حلف رکھ کے کہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت ورڈ بی ورڈ خود پڑھی ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے ان کے حوالوں کو تو یہ قرآن پہ حاضر رکھ کے حلف نہیں دے سکیں گے انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت کو سمجھنے کی کوشش کی اگر کوئی شخص بریلویت کو اہل عدیث کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرے اہل عدیث کو بریلویوں کی کتابوں سے تو ظاہرہ وہ نیگٹیوی ایک دوسرے کے بارے میں لکھیں گے اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے یہ مفتی صاحب نے بالکل غرض بولا میرا خلافت و ملوکیت دفاع کے اوپر ایک پورا کلپ ہے اللہ کے فضل سے وہ انہی جیسے لوگوں کی زبان درازیوں کی وجہ سے مجھے ریکارڈ کروانا پڑا جس میں میں نے اس کا ٹاپی کیا ہے کہ خلافت و ملوکیت کا دفاع خود علماء دیوبان نے کیا ایک مدودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مدودی سو یہودی مولویاں تے پاری ہے تو اس رب پراپو گھنڈا کیا جاتا ہے تو مولا مدودی کے خلاف کیا گیا تھی ایک مدودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مدودی سو یہودی مولویاں تے پاری ہے تو اڑے مولویاں تا کردار آپ کے مولویوں کا علماء کا کردار یہودیوں والا ہے جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی آپ کے علماء نے بھی چھپائیں تو مولا مدودی سو یہودیوں پر غالب ہوئے ان کے سو مولویوں پر اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں بخاری سے مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی اور اس کے بعد ایک ایک ایکسپلوئین ہوا اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی میں نے کہا ہوئے مدودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا اور یہ میرے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لئے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کر بلانا بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کر بلانا بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے لہٰذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضی سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے لوگ پراپو گنڈا ضرور کرتے ہیں جیسے کوئی توحید کی بات کرے اسے انہوں نے انہوں نے وابی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک گستاخِ رسول ہے اور کسی تسیہل دیسکول آکے بہتے پتا لگے گا کہ اصل محبِ رسول ہے کون انہوں نے سب انہوں نے بگاڑ لئی ہے انہوں نے تو سب سے بگاڑ لئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو یہ کیا گستاخِ رسول ہے ایک دانانِ عربی زبان میں یہ بات کہی ہے ان الازائمہ کفوحل ازامہ کہ بڑے کاموں کے لئے بڑے آدمی ڈرکار ہوتے ہیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کے لئے اتنا ہی بڑا رظیم انسان چاہیے نمولی لوگوں کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے وہ تو حسنہ ہی نہیں کر سکے اور اگر کوئی پھنسہ پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے نمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے کہاں چرچہ ہوگا مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ پھر مٹ نہیں سکتا وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے حکومتیں کوش کرتی ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں بکھنے والے بکھتے ہیں مگر وہ بات جو ان آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تابہ رہتا ہے